بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بی جی پی نے چار سو سینتی امیدواروں کے ناموں کا علام کر دیا ہے بھارت کے حکمران جماعت بھارتی اجنتہ پارٹی بی جی پی لوگ سنبال کے ستارویں انتہابات میں پہلی مرتبہ اپوزیشن جماعت کانگرنس سے زیادہ نشیستوں پر انتہابات لڑ رہی ہے مادہ سمیم مزید ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہماری گزارش ہے کہ جن احباب نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ سب سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں جوڑی بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ نیوز سے ریلیٹی جب بھی ہم کو یوڈیو اپلوڈ کریں وہ سب سے پہلے آپ احباب کو مل سکیں انڈی ٹی وی کی رپورٹ کے مطابق حکمران جماعت نے لوگ سنبال کی چار سو پنتالیس نشیستوں پر پولنگ کے لیے چار سو سیمتی امیدواروں کے ناموں کا علام کیا ہے امیدواروں کی اس تعداد کو گزشتہ چند سالوں میں پارتیا جنتہ پارٹی کے بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ کی وجہ سے پارتی سیاست میں ایک اہم مور قرار دیا جا رہا ہے انیس سو اسی میں پارتیا جن سن سے پارتیا جنتہ پارٹی کا سفر تیہ کرنے کے بعد سے اب تاکی بے جی پی پہلی مرتبہ کانگرس سے زیادہ نشیستوں پر انتہابات لڑ رہی ہے مثال کے طور پر بھارتیا جنتہ پارٹی نے اندراہ پردیش تالنگا میں کسی پارٹی کے ساتھ اتحاد نہیں کیا اور اس ریاستوں میں لوگ سبال کی بطالی نشیستوں پر امیدوار کھڑے کیے ہیں واجہ رہے کہ دوہزار نو میں ہونے والے انتہابات میں بھارتیا جنتہ پارٹی نے چار سو سینتی اور کانگرس نے چار سو چالیس نشیستوں پر انتہابات میں حصہ لیا تھا جس میں بے جی پی نے ایک سو سولہ نشیستوں پر کامیابی حاصل کی تھی اور دوسری جانب کانگرس دو سو چھے نشیستوں پر کامیابی حاصل کرنے کے بعد یونائٹڈ پرو گریوس لائنز میں مجود اتحادیوں کے ساتھ اقتدار میں آئی تھی بعد ازان دوہزار چودہ میں ہونے والے انتہابات میں بے جی پی نے چار سو اٹھائیس نشیستوں میں حصہ لیا تھا اور دو سو بیاسی نشیستوں پر کامیابی حاصل کر کے مخالف جماعت کانگرس کو پیچھے چھوڑ دیا تھا کانگرس نے دوہزار چودہ میں چار سو چون نشیستوں پر حصہ لیا تھا جن میں سے صرف چوتہ لیس پر کامیابی حاصل کی تھی اس برس کانگرس نے انیس سو چھونجہ کے بعد سب سے زیادہ نشیستیں پر حاصل کر لیا تھا تاہم اس سے ناکامی کا مو دیکھنا پڑا تھا روان برس جاریس انتہابات میں کانگرس کے چار سو تئیس امیدوار حصہ لے رہے ہیں اور یہ مزید امیدواروں کا علام بھی کر سکتی ہے بیجی پی اور کانگرس کے علاوہ مایہ وقتی کی جماعت بہو جن سماج پارٹی کے گجشتہ دو انتہابات میں سب سے زیادہ امیدواروں نے حصہ لیا تھا دوہزار چودہ میں بہو جن سماج پارٹی نے پانچ سو تین نشیستوں میں انتہابات میں حصہ لیا تھا لیکن ایک بھی نشیست حاصل نہیں کر سکی تھی اس سے قبل بی ایس پی نے دوہزار نو میں پانچ سو نشیستوں سے انتہابات میں حصہ لیا اور اکیس پر کمیابی حاصل کی تھی روہ مرس جاری انتہابات میں اب تک کی فیرس کے مطابق بہو جن سماج پارٹی ایک سو انتالیس نشیستوں سے انتہابات لڑ رہی ہے کیا رہے کہ انتہابات میں مرلہ وارڈ پولنگ کا سلسلہ جاری ہے جہاں یارہ اپریل کو پہلے مرلے سے بیس ریاستوں اور وفاقی انتہاباتی نظام کے اکانویں نشیستوں پر ووٹنگ ہوئی ہے اس مرلے میں چودہ کروڑ بیس لاکھ سے زیادہ اپرار نے اپنا حق رائے دئی استعمال کرنے کے آئل تھے اسی طرح دوسرے مرلے کے سنسلے میں پولنگ اٹھارہ اپریل کو ہوئی جس میں بارہ ریاستوں کی پچانویں نشیستوں پر ووٹنگ ہوئی جہاں ریجسٹر ووٹرز کی مجموعی تعداد پندرہ کروڑ پچاس لاکھ تھی اور اس مرلے میں جن ریاستوں میں ووٹنگ ہوئی ان میں اسام بار چھتیس گھر مقبوزہ اینڈ جمہو کشمیر مغربی بنگال شامل تھے بھارت میں تئیس اپریل کو انتہابات کے تیسرے مرلے میں پارتی وزیر آزم نرندر موڈی کے حلقے سمیت کل ایک سوستارہ نشیستوں پر ووٹنگ ہوئی الیکشن کے سب سے بڑے مرلے کے دوران پندرہ ریاستوں میں اٹھارہ کروڑ اسی لاکھ ووٹر اپنا حق رائے دئی استعمال کیا یارہ اپریل سے شروع ہونے والے بھارت کے ستارویں اتہابات سات مرلوں پر مشتمل ہیں جو چھ ہفتوں تک جاری رہنے کے بعد انیس مئی کو اختتام پذیر ہوں گے جبکہ ووٹوں کی گینتی تئیس مئی کو کی جائے گی معاذہ سمین انڈیا میں ووٹنگ شروع ہے آپ اپنی رائے دے سکتے ہیں اور آپ لوگوں نے ہمیں کمرس میں بتانا ہے کہ اس دفعہ آپ کون سی جماعت کو سپورٹ کرنے ہیں ہمیشہ کتنا آپ لوگ ہمیں سپورٹ کرتے ہیں اور ہمیں جیسے ہی کوئی نیو انفارمیشن ملے گی ہم سب سے پہلے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے اور اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوں تو ویڈیو کو لائک کر دیں شیئر کر دیں اور اپنے قیمتی رائے سے ہمیں ضرور اگاہ کیجئے گا شیئر کر دیں اور اپنے قیمتی رائے سے ہمیں ضرور اگاہ کیجئے گا